دوستو قدرت کی طرف سے اس دنیا میں چار لاکھ سے بھی زائد پودوں کی اقسام پائی جاتی ہیں اور جن میں سے بیشتر پودے اپنی جسامت اور اس کے علاوہ اپنے اوپر لگنے والے پھولوں کی وجہ سے دنیا بھر میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتے ہیں دوستو ہم اس ٹاپک پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں لیکن بہت سے دوستوں کے اسرار اور بہت زیادہ پیار ملنے کی وجہ سے ہم آج اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے پودوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جنہیں حیران کن اور شرمناک قسم کے پھل اور پھول لگتے ہیں اور ویڈیو کے ان پر آپ کو ایک ایسے پودے کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ جسے لگنے والے پھل عورتوں کے پستانوں کی طرح کے ہوتے ہیں لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈرکولا سیمیا امریکہ میں پایا جانے والا یہ پودا منکی اورکیڈ کے نام سے بھی مشہور ہے کیونکہ اس پودے پر لگنے والے پھول واضح طور پر بندر کی شکل سے مشابہت رکھتے ہیں یہ پودا امریکہ کے بیشتر جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ ڈرکولا سیمیا کے ہر پھول پر آپ کو بندر کی شکل واضح طور پر نظر آ جائے گی جو کسی بھی انسان کو سوچ میں ڈال سکتی ہے اس پھول کو پہلی بار دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ جھولے میں سو رہا ہو اس پھول کو سب سے پہلی مرتبہ 1777 میں کولمبین جنگلوں میں دیکھا گیا گرینش وائیڈ یا آف وائیڈ کلر کی اس پھول سے دارچینی کی خوشبو آتی ہے اگر آپ ان پھولوں کو اپنے گھر میں اگانا چاہتے ہیں تو آپ کو انہیں نمی اور ہیڈ وافر مقدار میں پروائیڈ کرنا ہوں گے سائیکوٹریا پلانٹ افریقہ میں موجود یہ پودا اپنے اوپر لگنے والے حیران کن پھولوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور پہلی بار دیکھنے پر تو یوں معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس پودے پر کسی خوبصورت دوشیزہ کے ہونٹ اگے ہوں اور دیکھتے ہی ہر شخص اس پودے کا دیوانہ ہو جاتا ہے افریقہ کے علاوہ یہ پھول کولمبیا اور پاناما میں بھی پائے جاتے ہیں اس پودے پر لگنے والے ان خوبصورت پھولوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اسے اپنے بغیچے میں لگانا بہت پسند کرتے ہیں تو دوستو کیا پہلے کبھی آپ نے ایسے پھول دیکھے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نیریفن ٹری تھائی لینڈ میں پایا جانے والا نیریفن نامی یہ پودا دنیا بھار میں اپنی الگ ہی پہچان رکھتا ہے کیونکہ اس درخت پر پھلوں کی جگہ لڑکیاں لگتی ہیں اور اس پودے پر لگنے والے عجیب پھلوں کی اصل حقیقت جاننے کے لئے دنیا بھار کے ماہری نے بہت زیادہ تجربات کیے ہیں لیکن آج تک اس پودے پر لگنے والے ان عجیب پھلوں کی حقیقت کا پتہ کوئی بھی نہیں لگا سکا دوستو آپ نے اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں کو ناچتے ہوئے تو ضرور دیکھا ہوگا لیکن قدرت کی طرف سے بنایا گیا ایک ایسا پھول بھی اس دنیا میں موجود ہے جو ہوب ہوب ڈانس کرتی ہوئی لڑکیوں سے مشابت رکھتا ہے اور پھولوں کی یہ انتہائی خوبصورت قسم ریسرچرز کو ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی اسی وجہ سے ایک لائک تو بنتا ہے نا ہماری آج کی اس ویڈیو کے لئے جنوبی یورپ شمالی اور مغربی ایفریقہ میں اس حیران کن پھول کو آرکیڈ ایٹیلیکا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس پھول کو غور سے دیکھنے پر یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی مرد بینہ کپڑوں کے اپنے سر پر ہیلمٹ پہنے ہوئے کھڑا ہو ان پھولوں کا رنگ گلابی اور سفید ہوتا ہے یہ پھول اپریل سے مئی کے مہینے تک گروپس کی شکل میں اگتے ہیں اور کھانے اور مختلف طرح کی عدویات بنانے میں استعمال کیا جاتے ہیں پیرٹ فلاور دوستو آپ نے حقیقت میں پیرٹ یعنی توتہ تو دیکھا ہی ہوگا لیکن اس پھول کی طرف دیکھئے جو واضح طور پر کسی خوبصورت توتے سے مشابہت رکھتا ہے دوستو یہ پھول تھائی لینڈ میں اگتے ہیں اور نایاب ہونے کی وجہ سے کوئی بھی باشندہ انہیں تھائی لینڈ سے باہر نہیں لے جا سکتا میلن پلانٹ تو چلیے اب ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو اس پودے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جسے لگنے والے پھل عورتوں کے پستانوں سے گہری مشابہت رکھتے ہیں دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے بھئی ایسا کونسا پودا ہے تو دیکھئے ویتنا میں پائے جانے والے اس پودے کو کہ جسے لگنے والے پھل عورتوں کے بڑے ہوئے پستانوں سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں اس پودے کو لگنے والے پھل پوری دنیا میں موجود پھلوں سے کافی انوکھی اور شرمناک ہیں لیکن دوستو اگر کبھی اس پھل کو دیکھنے کا موقع ملے تو بھول کر بھی اسے چکھیے گا مت کیونکہ بظاہر عورتوں کے پستانوں کی طرح نظر آنے والے یہ پھل اس قدر زہریلے ہیں کہ انہیں کھاتے ہی انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اور کون سا پودا یا پھول آپ نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہماری آج کی اس ویڈیو میں دیکھا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ مستقبل میں مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ